150 جو ہے ان کو بیگر لوگوں کو پانچ مرلہ زمین دے رہا چاہتے ہیں پرائم نسٹر کے کوئی پروگرام ہے اس کے انڈر تو اسے ایک سب کے ذہن میں ایک خدشہ ہے چاہے وہ جمہو کے لوگوں چاہے کشمیر کے لوگ ہیں کہ یہ کون سے لینڈلس لوگ ہیں یہ کون سے بیگر لوگ ہیں کیونکہ جمہو کشمیر میں اس قسم کے بیگر لوگوں کی کوئی تعداد نہیں ہے اور منسٹری آف ہاؤسنگ این اربن ایفیرز کے جو سنسس ہوا ہے دوہزار گیرہ اور جو انہوں نے ریپورٹ دی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں اس کے مطابق جمہو کشمیر میں ٹوٹل جو بیگر لوگ ہیں ان کی تعداد ہے نائنٹین تھاؤزن این فورٹی سیبر یعنی انیس ہزار اور سنتالیس ٹوٹل ہے جس میں دس ہزار آٹھ سو اٹھالیس اربن میں ہیں اور آٹھ ہزار ایک سو ننانوے رولر میں ہیں اگر کل انیس ہزار یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے یہ تو پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے پارلیمنٹ میں ایک سوال کا جواب میں یہ بتایا گیا ہے دوہزار اکیس میں کہ جمہو کشمیر میں بیگر لوگوں کے کل تعداد انیس ہزار اور سنتالیس ہے تو جب لیٹرنان گورنر صاحب کہتے ہیں کہ دو لاکھ لوگوں کو ہم زمین دینا چاہتے ہیں گھر دینا چاہتے ہیں جس میں وان لیکھ فورٹی فائیو تھاؤزن کو آلڑی سینکشن کر چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو لاکھ کو اگر ایک فیملی میں پانچ لوگ ہی ہیں تو یہ دس لاکھ ہو جاتے ہیں تو یہ جمہو کشمیر کو تین سو سکھر کے بعد اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے جیسے وہ مالی گنیمت ہوتا ہے پرانی زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو اس کے بعد جو بھی وہاں ہوتا تھا زمین جائدات یہاں تک کہ لوگ اس کو مالی گنیمت سمجھ کے آپس میں بانٹے تھے بلکل تین سو ستر کو ختم کرنے کے بعد تین سو ستر کے حملے کے بعد یہ جمہو کشمیر کی جو ہمارے جو ہماری زمین ہے ہماری نوکریہ ہے ہمارے ریسورسز ہیں جو کچھ بھی اس کو مالی گنیمت سمجھ کے ایک حساب سے لوٹ مچی ہوئی ہے تو اس میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پورے ملک کی اندر پورے ہندوستان کے اندر جمہو کشمیر ایک گرین بیلٹ ہے تو یہ اس کو سلم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کوشش تو ہونی چاہیے تھی کہ جو جمہو کشمیر کے لوگ ہیں جو یہاں کے سٹیٹ سبجکٹ ہیں ان کی لائف کو بہتر بنایا جائے تو باہر سے انویسمنٹ ایمپورٹ کرتے کرتے یہ پاورٹی اور سلمز ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں جمہو کشمیر میں یہ کیا چاہتے ہیں اور خاص کر اس کا جو سب سے بڑا فلڈ گیٹ جو کھلے گا وہ جمہو سے کھلے گا اور مجھے خوشی ہے کہ جمہو کے لوگوں نے بھی اپنی آواز اس کے خلاف اٹھائی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے سیلاب آئے گا وہ جمہو کو بھاگے لے جائے گا اس کے بعد وہ ہوتے ہوئے کشمیر پہنچ جائے گا تو اس میں ابھی آپ دیکھیں جمہو میں جمہو کٹوہ یہ جو ہے اخنور جتنا بھی آپ دیکھ لیجئے تو یہ سارا اس میں جو ہے بہ جائے گا ابھی آلڑی وہاں جو فیکٹریز لگانے والے باہر کے لوگ ہیں ریڈی لگانے والا باہر کا انسان ہیں نوکریوں کی تو بات ہی مت کر لیجئے آپ جو رکشہ والے جو آٹو والے وہ بھی باہر کے آگے ہیں تو کم سے کم جمہو کشمیر میں ہمارے پاس جو ہماری ایکانومی ہے وہ ہارٹی کلچر ہے ٹوریزم ہے ہینڈی کرپس ہے اور جمہو کے والوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو صرف ان کا ایک ہی کاروبار چلتا ہے بزنس پہ ان کا سارا کام چلتا ہے تو جب اس قسم سے باہر سے لوگ لائے جائیں گے تقریباً دس لاکھ لوگوں کو یہ باہر سے لانا چاہتے ہیں اس نام پہ کہ ہاؤس فور ہاؤسلس کے نام پہ تو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ کیوں جان بوجھ کے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بار 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 پروہ کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ دیکھئے لداک کے لوگ پہلی کہتے تھے ہمیں سکس چیڈول میں انکلوڈ کر لیجے تاکہ ہمیں پروٹیکشن ملے ہمارے جابز کی اور ہماری لینڈ کی ابھی وہ چلی رہا تھا آج میں نے لداک والوں کا ایک سٹیٹمنٹ پڑا میں تو ان لوگوں کو سلام کرتی ہوں کرگل اور لداک کے لوگوں کو لے کے لوگوں کو جہاں وہاں کے جو ٹورزم دپارٹمنٹ کے جو ٹورزم سے جو بابستہ ایجنسیز ہیں جو وہاں ریلیجیس آرگنیزیشنز ہیں سوشل آرگنیزیشنز ہیں ان سب نے اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی باہر کی انویسمنٹ ہے اس کو لداک میں الاؤ نہیں کریں گے وہ اور پندرہ جولائے سے باز آب تا وہ نون کوپریشن سٹارٹ کریں گے وہاں ہے کوئی بہت بڑا بزنسمن شاید اس کا نام چوپڑا کوئی اسی قسم کا نام ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے ہوتیل اس نے پورے دنیا میں بنائے ہیں لداک میں بھی اس کو بھی انہوں نے انفارم کر دیا ہے کہ جو آپ نے یہاں ہوتل بنانا شروع کر دیا ہے وہ کام بند کر لیجیے ہم آپ کو یہاں نہیں کرنے لے کہ مجھے لگتا ہے ہم لداک کے لوگوں کو پورا سپورٹ کرتے ہیں اور میں یہاں جو ہماری سرکار ہیں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جمہو کشمیر میں جو ایک دباؤ کا ماحول بنا کے رکھا ہے پہلی اس کو جیل بنا کے رکھا ہے آپ نے جمہو کشمیر کو آپ اس کو سلم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو کس کشمیر کو وہ کشمیر وہ جمہو کشمیر کے لوگ ہم تو ریفیوجی بن کے ہم نے آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تھا ہم ریفیوجی اس ملک میں ریفیوجی بن کے نہیں آئے تھے بلکہ دنیا کی سب سے خوبصورت زمین لے کے ہم آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا آج آپ ہماری اسی زمین کی پیچھے پڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے ہم لیٹ می ٹیل دم یہ نہیں ہونے دیں گے جس طرح لڈاہ کے لوگ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں اسی طرح جمہو کشمیر کے لوگ جمہو اور کشمیر مل کے اس کو ریزسٹ کریں گے اور اس کے اوپر دیکھئے گجربکر وال گدی لوگ فارس رائٹس آپ نے امپلیمنٹ کہتے ہیں ہو گیا تین سو ستر کے بعد تو اس کا مطلب ہے جو پورے ملک میں ان کے حقوق ہے ان کو حق ہے جنگلات میں ان کو حق ہے جنگلات کے ریسورسز پہ ان کو حق ہے مگر یہاں جمہو کشمیر میں آپ کہتے ہیں ان کو جنگلوں سے خدیڑ کے پانچ مرلے زمین دیں گے وہ کیا کریں گے ان کو گریزن ان کے رائٹس ہوتے ہیں ان کی بیڑ بکریہ ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہر جگہ جمہو کشمیر میں ہر جگہ جو ہے سب کچھ تتر بتر کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ سرکار سے بزارش ہوگی کہ یہ جو آپ نے ایک بہت خطرناک خیل شروع کر دیا ہے جمہو کشمیر کو ان پیپل کرنے کا یہاں کی لوگوں کو مٹا کے کچھ اور آپ یہاں بنانا چاہتے ہیں یہ گلت ہے اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے یہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے یہ بے شک آپ نے جمہو کشمیر میں بالخصوص کشمیر میں لوگوں کو ڈھرا کے رکھا ہے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے کوئی اپنے آواز باہر تک نہیں لے جا سکتا ہے جیلوں کے جیل آپ نے بر دی ہیں ہمارے انہوں نے بلانا شروع کر دیا اپنے تھانوں میں کہ بھئی اس کے بارے میں آپ بات نہیں کرو گے جو چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں فیس بک پہ کوئی بات کرتی ان کو الگ سے دمکیاں دینا شروع کر دیا کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں خلا بات کی تو ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ غلط ہے اور اس قسم کی کاروائی جو ہے آپ ہم کو مجبور مت کیجئے کہ جو لدہ کے لوگ ابھی تک آپ نے ہمارے لوگ ان سے جو لوکل ہیں ان سے لیز لے لی ہوتلز کی باہر کے لوگوں کو آپ دے رہے ہیں گل مرگو پہل گامو یہاں ہو جو یہاں سینگرو سالو سے جن کے پاس لیز تھی ہوتلیرز کے پاس ان کو آپ ان سے دست بردار کر رہے ہیں باہر والوں کو دے رہے ہیں اب آپ ہماری جو بچی کچی زمین ہے کیونکہ زمین تو ہمارے پاس زیادہ ہے نہیں جو بچی کچی زمین ہے اس کو آپ ہوملس کے نام پہ بے گروں کے نام پہ باہر کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اور شاید اس سے آپ کو لگتا ہے کہ دس لاکھ لوگوں کو لاکھے آپ اپنا ووٹ بھی بڑھائیں گے اور یہ بھی عجیب ہے کہ ابھی سپریم کورٹ نے ہیرنگ کے لیے ڈیٹ مقرر کی اور آپ نے دوسرے دن یہ کر دیا اب چاہتے کیا ہیں میرا یہ کہنے کا میری بڑی موتبانہ گزارش ہے کہ ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں اور دو ہزار انیس سے آپ نے خود کہا پتھرہ بند ہو گیا کوئی قسم کی کوئی یہاں وائلنس نہیں ہو رہی ہے اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر آپ جان بوجھ کے یہاں کے لوگوں کو اس قسم مجبور کیوں کرنا چاہتے ہیں اس قسم تو میری یہی موتبانہ گزارش ہے سرکار سے بھی اور یہاں کے لوگوں سے بھی کہ لہ اور کرگل کے لوگوں سے سیکھے جمعہ اور کشمیر کے لوگوں کو بھی اکٹھا ہو کے اس حملے کا جو یہ جو حملہ ہو رہا ہے ہم پہ ہماری زمینوں پہ ہمارے جائدات پہ جب وہ آئیں گے تو آپ کی پانی آپ کا بجلی آپ کی نوکریاں سب آلڑی تو پہلی بٹ رہا ہے پہلی جا رہا ہے یہاں تو بجلی کا آپ نے حال دیکھا کیا ہے جمعہ میں بجلی کا کیا حال ہے تو اس میں جب تک ہم جمعہ اور کشمیر کے لوگ میں اپیل کرتی ہوں اکٹھے ہو جائیے اور لدہ کی طرح لدہ کی طرح آپ بھی اپنی آواز کو اکٹھا ہو کے اٹھائیے تاکہ ہم یہ جو اس وقت ہم پہ حملہ ہو رہا ہے ہماری شناکت پہ حملہ ہو رہا ہے چاہے وہ لوگرا شناکت ہو چاہے کشمیری شناکت ہو ہماری زمین پہ مجھے بتا یہ جمعہ میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کشمیری پندت ہے کیا آپ نے ان کو پانچ پانچ مرلے زمین دی پہلے وہ گھر بنا لیتے آپ نے تو ان کو فلیٹس میں بچارے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک کمرے کے فلیٹس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر دینی زمین تو ان سے شروعات کر لیجئے نا ان سے شروعات کیوں نہیں کرتے ہیں جو بے گھر ہو گئے ہیں جو یہاں سے جمعہ چلے گئے ہیں مائگریٹ کر کے ان کو دے دیجئے نا پہلے یہ پانچ مرلے زمین سات مرلے زمین اب باہر سے لوگوں کو کیوں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے سلمز کو کیوں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اتنی خوبصور جگہ کے لیے امپورٹ کرنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے بہت بہت شکریہ آکھا any questions regarding this اس کے بغیر کچھ نہیں thank you so much